اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی چینل گائز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب حیریس سے ہوں گے آج پھر حاضر ہوں میں آپ کے سامنے ایک نئی ریسیپی کے ساتھ آج میں بنا رہی ہوں زردے والے چاول بہت ہی مزیدار اور آسان ریسیپی کے ساتھ تو ریسیپی سٹارٹ کرتی ہوں میں میں نے چولے کو آن کر لیے اس میں میں نے پانی ڈالا ہے ضرورت کے مطابق سیلا چاول لیے میں نے سیلا چاول لیے میں نے ان کو میں نے دو سے اڑائی گھنٹے کے لیے بھگو کے رکھاوا تھا پانی لیے میں نے ضرورت کے مطابق اب اس میں نمک ڈالونی میں نمک ڈالا ہے میں نے اس میں آدھا چمچ چھوٹا اس کو کور کر کے رکھ دیں گے جب اس میں تھوڑا تھوڑا اُبال آئے گا تب پانی میں اُبال آ چکے اب میں اس میں چاول ڈالوں گی جو میں نے دو سے اڑائی گھنٹے کے لیے بھگوئے سیلا چاول لیں گے چاول میں نے اس میں ڈال دی ہیں اب اس میں میں ڈالوں گی زردے کا رنگ اس میں میں ڈالوں گی تقریباً چھوٹا ایک چمچ چاہیے زردے کا رنگ یہ چاول جب اُبالیں گے تو اس میں ڈال دیں گے اس کو کور کر کے رکھ دوں گی میں چاول بہت زیادہ نہیں پکانے چاول میرے اُبال چکے ہیں زیادہ ان کو نہیں اُبالنا تھوڑے سے کچھے رہ جائیں تب آپ ان کو نکال لیں چاول اُبال چکے ہیں اب ان کو نکالوں گی میں چاول میں نے نکال لیں بہت ہی زبردست کلر آیا ہے ان کا اب ہم شیرہ بنائیں گے چولے کون کی ہے میں نے ایک کپ پیالی ایک پیالی جو ہے وہ گھی ڈالوں گی میں اس میں چینی ڈالوں گی میں چاول دو گلاس تھے اور چینی جو ہے وہ دیر گلاس اس میں ڈالے میں نے اس کو ہلا لوں گی میں اب اس میں میں پانی شامل کروں گی ایک کپ چینی اس کو ہلا لیں گے چینی 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 چیز دو چھٹکی الائچی پاورڈر میں نے اس میں ڈالا ہے چیرہ اچھی طرح پکا لیں اس کو آپ گھی میں پکائیں اگر آپ گھی نہیں ڈالنا چاہتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اوئل میں بھی پکا سکتے ہیں لیکن گھی میں زیادہ اچھا ٹیسٹ آئے گا دیکھ سکتے ہیں آپ بوم کی زبردست لگ رہی ہیں میوے آپ جو میوہ پسند کرتے ہیں آپ وہ اس میں ڈال لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ نہیں کہ میں نے یہ ڈالے ہیں تو آپ نے بھی یہ ڈال لیں آپ کو جو پسند ہیں وہ آپ ڈال لیں کھلائیں گے چیرہ ہمارا پاک چک ہے اب اس میں چاول شامل کروں گی میں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ شیرہ پاک چک ہے اب چاول ڈالوں گی میں اس میں سارے چاول اسی طرح ڈال لیں اس میں اب چاول مکس کر لیں اس میں اس میں دودھ ڈالوں گی میں ایک کپ دودھ ڈالوں گی میں ایک کپ دودھ ڈالوں گی میں بہت ہی مزے کے بنتے ہیں یہ گھردے والے چاول آپ لوگ یہ ضرور پرائے کریں انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئیں گے یہ میرا یہ طریقہ آپ کو ضرور پسند آئے گا اس میں سے جب چیرہ خوشک ہو جائے گا بہت زیادہ خوشک نہیں کرنا لیکن تھوڑا سا خوشک کر کے اس کو دم پہ لگا دوں گی میں چولے کو ایسا کر کے ابھی چولہ تیز ہوں یاد رکھیں کہ چاول جب اوبالیں گے تو زیادہ نہیں اوبال دینا ان کو جیسے ہم بریانی والے چاول اوبالتے ہیں تھوڑے سے کچھا رکھتے ہیں ان کو ویسے آپ نے چاول اوبال دیں کیونکہ یہ بعد میں شیرے میں بھی پکیں گے بلکل پرفیکٹ ہو جائیں گے پانی بلکل اس میں سے تھوڑا تھوڑا رہ گیا اب چولے کو آہستہ کروں گی میں بلکل زیڑو پہ کر دیے میں نے اب اس کو دم پہ رکھ دیے میں نے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے دم پہ لگا دیں آپ چاول ہمارے تیار ہو چکے ہیں چولے کو آہستہ کریں گے بہت زبردست چاول ہو چکے ہیں تیار اب ان کو ڈیش آؤٹ کروں گی میں زردے والے چاول ہمارے ہو چکے ہیں تیار بہت ہی آسان ریسپی ہے یہ آپ لوگ گھر پہ بنا سکتے ہیں آسانی سے بنا سکتے ہیں ہر چیز گھر پہ موجود ہوگی اس کی انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی یہ ریسپی میری ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر کریں زیادہ سے زیادہ میری چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری تاکہ میں اور اس سے زیادہ اچھی اچھی ویڈیوز آپ کے سامنے لے کے آؤں بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ میری نیکسٹ آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل جائے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی